موسیقی اسلام علیکم دوستوں میں ہوں شیف اکبال شاہ شو دیکھ رہے ہیں روٹی دا سواد خوش آمدید ون مور ٹائم اس شو کے سپونسر کیا ہے تلو کوکنگ آئل بھروسہ ستر سالوں کا امہ تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناو تلو کے اندر وائٹیمن اے اور ڈی موجود ہیں جو صحت کے ساتھ ذائقہ اور صحت دونوں جس سے ہمیں ملتے ہیں اور ساتھی دوسرے سپونسر ہیں ہمارے رہبر ہمارا رہبر سب سے بہتر رہبر کے وارٹر کولر اور آئس بوکس یہاں پہ موجود ہیں جو کہ اندرونی درجہ حرارت ٹیمپریچر کو بڑھ کر آر رکھتے ہیں اور بی پی اے فری فوڈ گریٹ پرڈکٹ ہے ساتھ ہی بتاتے چلیں تلو کوکنگ آئل تلو نئی پیکنگ پیکیجنگ میں بھی بلکل رستیاب ہیں جو کہ سیمز گریٹ چلتے ہیں ریسیبی کی جانب کراچی ہم سب کی جان شہر کراچی یا پاکستان کی پرو پاکستان ہمارا کراچی پوٹاٹو ریسیبی شر کر رہے ہیں جس کی لئے چار عدد آلو جسے ہم نے اُبال لیا تھا بوائل کر لیا تھا آلو کی ٹرک یہ ہے کہ جب تک آپ بوائل نہ کر لیں تب تک آپ نے چھلکہ پیل اف نہیں کرنا ان کے چھلکے کے ساتھ اُبالنا ہے کبھی بھی چھلکہ اتار کے نہیں اُبالنا اس سے ہی ہوتا ہے آلو زیادہ پانی پی جاتے ہیں ٹھیکے چھلکے کے ساتھ آلو اُبالا اس کے بعد چھلکہ پیل اف کیا ایملی موجود ہے جسے پانی کے اندر سوک کر کے رکھا ہم نے چٹ پٹا کھٹاس لال آلو بنتے ہیں اسی ٹائپ کے پروسسزار ایڈیفرن ڈیسیبی ہے اور نمک ہوا جہاں سے زائے کہ ایک آگاز پسی بھی لال مرچ ریڈ چھلی پاورڈر لہسن ندرک پساؤوا کالی مرچ یہاں زردے کا رنگ ہے جسے ہم نے پانی کے اندر ہلکی سے سفید مرچ گرم مسالہ پاورڈر دہی سبزیوں میں ہم نے شامل کرنا ہے بیاز دنیا کچھ ہری مرچے میں چٹ پٹا بنایا گا اور آج تلو کے اندر ہم نے مزے کا نوابی حلوہ بنانا ہے کیا ہی بات ہے تو پوٹ رکھا یہاں پہلے ایک عدد پیاز جس کو ہم چھیل لیتے ہیں پیلو اف کرتے ہیں پیلو اف کرتے ہیں چھیک ہے جی دو پیس کی اور اس کے بعد پیاز کو چھیل لیتے ہیں چھیلے کے بعد دو پیس کیے اور پیاز کو پیاس لیتے ہیں باقی ہاف آنین کو اسی طرح سلائس کاٹ لیں گے چولا جلایا اور دوستانس کے اندر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں تلو کوکنگ اوائل کلر اس کا دیکھیں کتنا عالا ہے صرف تین چمچ تلو کوکنگ اوائل شامل کیے زرہ ایسے گرم ہونے دیجئے ایسے گرم ہونے دوستو اور آپ کو بتاؤوں کہ بہت سیسے گرم ہونے دیجئے جو پہلے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جیسی آپ گرم کرنے رکھتے ہیں کلر اس کا بدلنے لگتا ہے چین ہونے لگتا ہے تلو کوکنگ اوائل مینٹن رہتا ہے کلر برقرار رکھتا ہے وہی جو پہلے ہوتا ہے وہی آپ کو ابھی دیکھیں جیسے جیسے گرم ہوتا جا رہے ہیں تب بھی کلر اس کا سین ہے کیونکہ بہت زیادہ اچھی بات ہے ادرگلیسن کچھ دیر کے بعد اٹھ کرتے ہیں اس زرہ گرم ہوتا ہے اس کے بعد ایسے ہوا ادرگلیسن آدھا چمچ پیاز سلائس کٹی ہوئی یہ بھی رمضان کا مہینہ عبادتوں کا سسلہ جاری نماز روزے تراویہ باقی جتنی بازاتیں اللہ تعالی آپ سب کی بازتوں کو قبول فرمائیں روزہ صبر کا سہر و افتار میں مزہ مزہ کے کھانے بنایا جاتے ہیں پاکستان وہ ملک جہاں دنیا میں زیادہ سب سے چیریٹی ہوتی ہے ایسے ہوتا ہے بانٹرنا اور یہ سب چیزیں ضروری ہیں خوشبو بہت عالی آلو جو ہم نے اُبال کر رکھے ہیں اس کو بھی ہم نے کاٹنا ہے کیسے کاٹنا آپ کو بتاتے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد میں چاہوں گا فلال یہ جو تلو کوکنگ آئل کے اندر پیاز کا کلر آ رہا ہے اس کا کلر دیکھیں آپ اچھا جی پہلے سرہ مشکل ہوتا بات آپ کو بتاؤں کہ رمضان کے مہینے میں ایک ٹائم پہ افتار کے ٹائم آپ افتاری کی بھی تیاری کر رہے ہیں چاڑ بھی کھانے بھی ڈرنکز بھی سیلڈ بھی فوڈ چاڑ بھی بہت لمبا پروسس ہوتا ہے کھانا تھنڈا ہو جاتا ہے ہمارا ریبر سب سے بہتر جس کا وارٹر کولر اور آئس بوکس یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ فوڈ پوٹس ہیں کھانا جب آپ کو لگے گرم ہونے کے بعد فوڈ پوٹس میں آپ رکھ سکتے ہیں جو طبیل عرصے تک بڑکرار رکھتا ہے ٹیمپریچر اور تازہ رکھتا ہے تو اس کا بھی رہبر کا بھی آپ بڑپور یوز کر سکتے ہیں اب اس کا کلر آنا شروع ہوا ہے پہلے پنک ہوگا پھر لائٹ براؤن ہوگا پھر براؤن ہوگا پھر تقولو آپ کو بتا کے بار پیاز کو براون کیوں کیا جاتا ہے پیاز کو براؤن کرنے سے کیوں کیا جاتا پیاز براؤن کرنے سے پیاز براؤن کرنے سے اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی پیاز اسی لئے براؤن کیا جاتا ہے پیاز براؤن کرنے سے اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے بہت سے کھانوں میں پیاز تک کرنے کے لیے بھی پائے میں دھائی یا ٹیمارڈا نہیں ڈھلتا اس کی مزرا سے تکنس آتی ہے وہ پیاز سے آتی ہے اسی طرح فرنچ سوپ بنتا ہے کنسومی جس میں پیاز کو جلا کر رکھا جاتا ہے جس سے پیاز کی وجہ سے سوپ کا کلر چینج ہو جاتا ہے پیاز کے بہت یوسیج ہے اب یہ کلر تیزی سے اس کا بدلتا جا رہا ہے اسی پوائنٹ پر کوئی کلیے مالو کٹ لیں گے جو ابلے گئے ہیں یہ آپ بی بی پوٹاٹوز لیے ہیں آپ نے تو اس کو بھی آپ سابت دیوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے نورمل آلو ہے اس طرح اس کے موٹے موٹے کیوبز کٹ رہے ہیں چھوٹے آلویں دس طرح کٹ لیجئے یہ کیسی بھی خودک کریں اور پھر سے کہیں گے آلو کو اپنے چھل کر رہے ہیں چولا بلکل کم کیا چولا بلکل رکھنا ہے کم اب اس کا اندر ہم نے ہمیں شامل کرنا ہمیں شامل کرنے کی عمل کرتے لیلے خالق تک چولا بلکھر حرم کھسیزیں رکھتے ہیں چولا آپ کو بفت کھسیزیں رکھتے ہیں قرآن شوک نے شطمی ایک شناف کرنا ہے تلو کوکنگ آئل اور رہبر ہمارا رہبر سب سے بہتر بریک کی بات ملتے ہیں اس شو میں جس کا نام ہے روٹی دا سواد ویلکم بیک دوستوں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں روٹی دا سواد جس شو کے سپانسر کیا تلو کوکنگ آئل اور رہبر تلو کوکنگ آئل اور تلو کی بات کی جائے دوستوں ست بھروسا ستر سالوں کا امہ تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناو وائٹیمن اے اور ڈی موجود ہے جو کہ صحت کے لئے بھی بہت اچھا ہے ذائقی کے ساتھ ساتھ کراچی پوٹاوٹوز ریسی بھی جو شیئر کر رہے ہیں اس کے لئے آئل میں پیاز ہترگلیسن ہلکا براؤن کیا خوش بہت آلہ آرہی ہے اور سپیشلی جب تلو کی اندر فرائی کیا جائے تو اس کا الگ ہی فرائیور ہوتا ہے اسی کے اندر ایک مسالہ بناتے ہیں اس کے لئے دھائی اٹھ کرتے ہیں دو چمچ دھائی اٹھ کریں اور دھائی اٹھ کریں اور پیاز ادرگلیسن کے بات دھائی زرا سب کوروے والا ٹیکچر ہے لیکن ڈیش بلکل اللہ کے پر کچھ دیر کے بعد جب باقی انگیڈیانٹس اٹھ کر کے آپ دیکھیں گے اس کا فلیور ٹیکچر بالکل چینج جائے گا آئل پیاز ادرگلیسن دھائی اب سب سے پہلے وہی اجزہ سپائسز میں ہوا جان سے زائے کے ایک آگاز نمک گرم مسالہ پاورڈر یہ بھی کوئی خواب ٹی سپن سے زرا سا کم اور یہ کراچی پوٹٹوزیں سپائسز ہوں گے ہلکا سا لال میچ ہلکا سا کالی میچ پرنچ جب نے کیا خوش ہوجی اگر جب یہ کھنچ جائے ٹلو کوکنگ اوال کی ٹو ٹری پنچ یلو فورڈ کلر ہلکا سا سرددگیر جو پانی کر لیا تھا وہ پانی کا پانی کر لیا تھی جب بھی ٹی کٹھا اور اسے کچھ کرتے ہیں مکس کرتے ہیں مکس کرتے ہیں ایڈ کیا اور سے مکس کر رہے ہیں چولا بلکل نارمل لکھی گا بلکل نارمل چولا آلو آل لڈیڈی بوائلڈ اور اس کے بعد کیوبز کاٹ لیے تھے یہاں سبز دھنیا جی بہت فائدہ ہیں دھنیا کے ہمارے ہاں لوگ دھنیا کے پتے بہت سبز دھنیا پھینک دیتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس کی دھنیا میں بہت فائدہ ہے بہت ذائقہ ہے اور صحت کے لیے اچھا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا فرنج ایٹلین کزین میں پارسلے سٹکس کو خصوصی شامل کرتے ہیں یکھنی میں سٹوکس میں ان کی ساؤسز میں اس طرح دھنیا کی سٹکس بہت اہم ہیں چوب کر لیتے ہیں دھنیا دھنڈیوں کے ساتھ ہی ہم نے کٹا ہے چوب کیا ہے یہ چوب دھنیا جسٹکس کے ساتھ ہم نے کٹا تھا یہ ساوس کے اندر اڑکیا اور اسے مکس کرنا ہے روزداروں کے لیے افتار کے لیے ملانے کے سپیشل آلو چاہیں تو کچھ مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں اور باکر تلو کوکنگ آل آپ دیکھیں خوشبو بہت ایلا اور چیز تلو کی خاص بات تلو نئے پیکجنگ میں بھی دستیاب ہے تلو نئے پیکجنگ میں بھی دستیاب ہے اور ہمارا رہبر سب سے بہتر اس کی خاص بات اندرونی درجہ حرارت برقرار رکھتا ہے اور بی پی اے فری فوڈ گریڈ پلاسٹک ہے بہت خاص ہے اندرونی درجہ آراد رمضان میں آپ شربت کو ڈرنکس مشروبات کو بھی رہبر کے آئس بوکس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ووٹر کولر کے اندر بھی آپ پرزروڈ کر سکتے ہیں ٹیمپریچر کمال کا منٹین رکھتا ہے کیونکہ بہت اچھی بات ہے کر رہے ہیں مکس پوشبو بہت عالی آنے لگے اس کے بعد اس کے بعد یہ آلو جو ہم نے کٹ کر رکھے دیں وہ اسی کے اندر اٹھ کرتے ہیں اسی مسالک اندر اور اسے ٹوس کرنا ہے مکس ایک دم چٹ پٹے ہیں آلو اپنے خاص سے رمضان میں بہت سے لوگ روٹی چاوال نہیں کھاتے افتار کی کھجو ڈرنگز شیکس پروٹس چاہے اور لسی نماز کے ادائیگی کی بعد چکن ڈرم سٹک کھالی ایک دو آلو کھالی ہے سہت کے لئے بہت اچھا ہے بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں اچھا لگتا ہے سبز دھنیا اور اس کے اندر اٹھ ہوگا کیونکہ سہت کے لئے بھی بہت اچھا ہے سبز مرچیں بھی آپ چاہیں تو اٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اور چٹ پٹا بند لانا ہوتا ہوں ساتھ ہی نوا بھی حلوہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ اسی تلو کوکنگ آئل کے اندر سٹک کے ساتھ دھنیا کر رہے ہیں چوب دھنیا کر رہے ہیں چوب دھنیا ایڈ کیا چولہ بہت کم رکھیں چولہ بہت کم رکھیں سیمس آمیزنگ بلکل سلو چولہ رکھیں گا ٹھیک ہے مسائلہ دار آلو ہے چٹ پٹے چٹ خارے دار چھوٹا اب اس میں مجھکل تچ داتے ہیں امیلی تھی ہمارے پاس جس کو پانی کے اندر سوک کر رکھا تھا بہت سی مائیں بہت سی خواتین مرد حضرات بھی کہتے ہیں رمضان میں ان کا میٹابولزم میدہ ڈسٹرپ ہوتا ہے بہت زیادہ چیزیں کھانے کی وجہ سے امیلی آپ کے میٹابولزم بوسٹ کرتا ہے اور افتار کے ٹائم بہت اچھی امیلی کی خٹاس اس چھوٹا اس کا سکھٹا ہے ٹائم چٹ ٹھٹا امیلی کی خٹاس سے اس کا الگ ہی فلیور آئے گا کم زیادہ کرسکنے اپنے مرضی کی مطابق امیلی کی خٹاس بھی سی کے اندر اڈب کی امیلی کی خٹاس بھی سی کے اندر ہڈتیں اور کچھ دیر کے لیے سے کور کرنا ہے اتنا سے دم آ جائے گا اور چولا جتنا کام ہو اتنا بہتر ہے ایک چھوڑا سا وقفہ وقفے کے بعد یہاں سے سفر زاری رکھیں گے اس شو میں جس کو سپانسر کیا تلو کوکنگ آئل اور رہبر ملتے ہیں وقفے کے بعد اس شو میں جس کا نام ہے روٹی دا سواد لیٹس ٹھیک اپریک ویلکم بیک دوستوں ون مور ٹائم اور یہ ہمارے آلو، کراچی، ٹوٹاٹو جسٹ ٹب آؤو تو ریڈی چلتے ہیں پریزنٹیشن کے جانبا اس سے پہلے آپ کو بتائیں اس شو روٹی دا سواد کو سپانسر کیا ہے تلو کوکنگ آئل بھروسہ ستر سالوں کا بھروسہ تلو کا کلر بہت اچھا ویٹیمین اے ڈی موجود ہے اور ساتھی رہبر ہمارا رہبر سب سے بہتر رہبر کے وٹر کولر اور آئس باکس موجود ہے جو کہ اندرونی درجہ حرارت کو برقرار رکھتے ہیں ان بی پی اے فری فوڈ گریڈ بلاسٹک ہے بہت اچھی بات ہے آلو نکالتے ہیں پیش کرتے ہیں چولا کرتے ہیں بند بسم اللہ دوسری کراچی پوٹاٹوز کو پیش کرتے ہیں ذرا سی انگریزی ٹائپ کی پریزنٹیشن کرتے ہیں چٹ پٹے ضرور ہیں کیونکہ آج انشاءاللہ میں ٹائی کریں گے ہمیں بھی چاہوں گا کہ افتار کے بعد اس کو کھائیں کیونکہ املی کی کھٹاس سے اچھا اس کا جائیکہ ڈیولپ ہو چکا ہے ایک آلو چلے یہاں اور لے آتے ہیں دوستان اس کی گارنش میں جیسے کہ شہر کراچی کے لوگ سبز مرچے پسند کرتے ہیں کچھ سبز مرچوں کے اس طرح کٹ لیں گے کروس مزار 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 یہ سبز مرچیں اوپر لیں گے ہم ہم آلو کے مزار جو زیادہ جنکہ پسندنا ہوں تو بہشک نہ کھائیں لیکن اوڈبیا گارنش ایس ویل سلاد پتہ اس کے ایجز پہ رکھتے ہیں مزید سیلڈ لیو اور اس کے ایجز پہ رکھتے ہیں کراچی پوٹٹوز کو کچھ اکٹیماٹر ہے اس کو جولین کاٹا اور یہ یہاں اس طرح آ جائے گا کراچی پوٹٹوز ہو چکے ہیں تیار اب چلتے ہیں ہم نوابی حلوہ نوابی حلوے کے انگیڈیئنٹس آپ دیکھ لیجئے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی گھی سب سے پہلے کھویا موجود ہے یہاں پہ کیا کھویا کیا پایا بھی آج بات کرنے صرف پانے کی فریش کریم ناڑیل اس کے اندر اچھا خاصا جائے گا بہترین بلکہ بیسٹ ہے آپ کے حازمے کے لیے اپیٹ کے لیے چینی کچھ سب زلائچی بادام پستے چوپ اور تلو کوکنگ آئل یا بناس پتی دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ایک سے دو چمچ ہمیں ریکوائرڈ ہوگی بنائیں گے سے ہم نوابی حلوے کو فرائنگ پین کے اندر ٹھیک ہے تو کرنا ہی ہے اس فرائنگ پین کے اندر نوابی حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ناڑیل پسا ہوا لگ بگ دو کپ ہم نے شامل کیا زیادہ بنانا چاہیں تو بھرا بھی سکتے کافی میرے خال سے چولہ آن کیا اور بلکل دیمی آنچ پہ بلکل چولہ رکھئے گا سنو اور دیمی آنچ پہ آہستہ آہستہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے نوابی حلوے کے لیے اگر چولہ تیز ہوا بہت کوئی کے لیے کلر آئے گا جو آپ کے ناریل کو خراب کر دے گا تو یہ بہت خیال رکھنا ہے دھیان دینا ہے کہ بہت زیادہ چولہ تیز نہیں رکھنا آپ ناریل کی ہو رہی ہے بھنائی اور خوشبو بھی کافی مزے کی بھوٹی ہے جس میں کھویا بھی جائے گا پستے بھی شامل کرنا ہے فرائش کریم بھی اٹھ کرنا ہے چلی جی ہماری فیملی میرے خال سے زیادہ ہے کیوں نہ یہ سب ہی اٹھ کر لیں چلی جی کیا اوری حلوہ اوری حلوہ لیکن نام اس کا حلوہ لیکن ایتنا ہیوی نہیں ہے بہت لائٹ فیڈ ہوگا آپ کھا 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 آپ کھائیں آپ انجوائی کر سکتے ہیں مزے کھائے اس میں ناریل کے فائدے پروٹین ہے چینی ہے پرستے ہیں کھویا ہے وہ بھی پروٹین ہے پھر تلو کوکنگوائل جس کے اندر وائٹیمن اے اور ڈی موجود ہے جو زائقہ اور سہد دونوں ملتے ہیں ہمیں سے اور بھروسہ ستر سالوں کا کیا خوشبو آرہی ہے بہت عالی مارکیٹ میں کچھ ایسے ناریل بھی دسکلاب ہیں جس میں آٹا ملاوہ ہوتا ہے دیکھ لیجئے کہ بہت اچھی کھولٹی کا ناریل ہو ٹھیک ہے اور ہلا رہیے گا کوئی کلر چینجھ رہا ہے کوئی کلر چینجھ رہا ہے کوئی کلر چینجھ رہا ہے چینجھ پروسسس ہے جاری نوابی حلوہ ہم منا رہے ہیں اور پہلے جو ہم نے ریسے بھی شیئر کیا آلو کی نوابی حلوے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا ناریل کی کر رہے ہیں پھنائی کلر چینجھ رہا ہے اس کے بعد باقی چیزیں بھی ہم نے شامل کرنی ہے پھر چھلے سرو رکھیں گا ٹھیک ہے ساتھ ہی دوستو ہمارا ہمارا رہبر سب سے بہتر جس کے وارٹر کولر اور آئس بوکس موجود ہیں جس میں بی پی اے پلاسٹک ہے اندرونی درزہ حرارت کو مینٹین رکھتا ہے اور نہ صرف وارٹر کولر اور آئس بوکس بلکہ اس کے ساتھ آپ کو آٹ پولپ اور تھرموس جو آٹھ سے دس گھنڈے تک تھنڈا گرم رکھتا ہے مشروبات کو جو کہ بہت اچھی بات ہے جب آپ کو فیل ہوگی سرپیس پر لگ رہا ہو تو کانٹینیسی ہلاتا رہی گا تکہ کلر آئے لیکن کالا نہ ہو کیونکہ سی لاپروائی سے کالا بھی ہو سکتا ہے ایک چھوڑا سا وقفہ ہے بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ اس ریسیبی میں کچھ ٹریکی چیزیں ہوں گی کچھ اور چیزیں بھی ہڑھ کر نئیے ایک چھوڑا سا وقفہ اور شو کے سپانسر کی ہے تلو کوکنگ آئل اما تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند مناؤ بھروسہ ستر سالوں کا اور ساتھ ہی رہبر ہمارا رہبر سب سے بہتر ایک چھوڑا سا وقفہ وقتے کے بعد یہی سے سلسل جاری رکھیں گے شو میں جس کا نام ہے روٹی دا سواد لیٹس ٹرکا بریک اور دور رہ کر بھی الفیدانہ کے نا یاد مہین ہو ویلکم بیک ٹوئر شو ون مور ٹائم خوش آمدید ہمارے شو جس کا نام ہے روٹی دا سواد جس کو سپانسر کیا ہے تلو کوکنگ آئل بھروسہ ستر سالوں کا بھرو نئی پیکیجنگ میں تلو دستیاب ہے اور ساتھی ہمارا رہبر سب سے بہتر جو کہ اندرونی طرح زرارت کو مینٹین رکھتا ہے بی پی اے فری فوڈ گریڈ پیلاسٹک ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ہمارے پاس اس وقت وارٹر کولر اور آئس باکس ہیں موجود پہلی چھوڑش منائی تھی ہم نے روزہ داروں کے لیے کراچی پوڈاٹو جو تیار ہو چکے ہیں اگلی ریسیبی جو ہو رہی ہے تیار نوابی حلوہ نوابی حلوے کے لیے دو کپ ہم نے داریا لڑکیا اور بھنائی ہو رہی ہے اس کی آہستہ آہستہ اس کلر براونش ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی دیگر ان کے دینٹس میں چینی شامل کرنی ہے پستے کھویا شامل کرنا ہے کیا کھویا کیا پایا پریش کریم اور سب سے ہم سب سے ہم نوابی حلوے کے لیے بھروسہ ستر سالوں کا تلو کھوکنگ آئل صرف ایک سے دو چمچ کافی ہے ایک سے دو چمچ شامل کیا کھوکنگ آئل تلو کھوکنگ آئل اس کے ساتھ چینی لگ بگ چار چمچ کم زیادہ اپنی مرضے کے مطابق آپ کر سکتے ہیں فریش کریم ایک دو اور تین چمچ سب کچھ ساتھ ملا لینا ہے اور کھویا ٹھیکی جی دو سو گرام کھویا ہے اس میں سے ہم لگ بگ ایک سو ایسی گرام شامل کر رہے ہیں اور کچھ ہم گارنش کے لیے رکھیں گے ناڑیل بھنا ہوا تھا اسی میں ہم نے شامل کیا چینی تلو کوکنگ آئل کھویا کھویا پرائش کریم یہ سب کچھ اٹھ کر کے اس سے بہت اچھ اب یہاں محنت کرنی آپ کیونکہ حلوہ حلوے والی محنت یہاں کرنی ہیں بہت اچھا مکس کرنا ہوگا یا ایک اور یہ جو چمچ چھوٹاں اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جو دوستو بنائی کا سلطہ جاری اور سب چیزیں اٹھ کرنے کے بعد اسے کرنا ہے مکس ذرا سی اور اٹھ کرتے ہیں اسی کے اندر فرش کریم تین چمچ پہلے تھا دو چمچ لگ بگ ابھی شامل کیا اور اسے پھر سے کرنا ہے اچھے اسے مکس بہت اچھے اسے اس کے آپ نے اسپون اچھا ہو یہاں محنت ہوگی جس طرح حلووں کی ہوتی ہے اچھے اسے گرام ہونے دینا ہے اور مزید ہلکا سا ون ٹی سپون مور تلو کوکنگ اویل بھروسہ ستر سالوں کا نئی پیکیجنگ کے ساتھ بھی دستیاب ہے تلو کوکنگ اویل یا تلو بناسپتی بھی اٹھ کر ستے ہیں اچھے گھی یا اویل آپ کی مرضی ہے تلو کے دونوں میں سے جو بھی آپ چاہیں اٹھ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ٹیکسٹر آ رہا ہے تلو اٹھ کر سکتے ہیں تلو اٹھ کر سکتے ہیں یہ نیچرل پیس کا اپنا ہی مزہ اور بہت زیادہ فائدہ من ہے جی وہ تمام گریٹ خواتین مرد حضرات آپ بہت سے عورتیں پرگننسی میں بھی سٹرائپ کی چیزیں بناتی ہیں بہت اچھی بچوں کے لئے اچھا بچوں کی گروت کے لئے بہت اچھا اور اڈرلز کے لئے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے سبھی کے لئے بہت فائدہ من ہے ناریل کے اپنی جگہ فائدہ میٹیبلیزم کو بوسٹ کریں کھویا پروٹین بادام پستے کے فائدے فریش کریم ایڈ کی اس کے فائدے کھوپ پر اگر چاندی کا ورک اٹھ کرتے ہیں گانش کیلئے اور ساتھ ہی تلو بناس پتی کوکنگ آئل اس میں بھی وائٹم اے اور ڈی شامل ہیں تو بہت 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 حالت اور یہ وہ حلوہ ہے جو آپ کو کھا کے بہت لائٹ فیڈ ہوگا سبہ سہری میں اگر دو چمہ چپ کھا لیں طاقت تو دے گا اور ساتھ ہی فیل بہت اچھا ہوگا آپ کو ٹکے جی اس شو کے سپانسر بھی کیا دوستان تلو بنا تلو کوکنگ آئل اور ساتھی رہبر جس کے اس وقت تو ہمارے پاس بوٹر کول اور آئیز بوکس ہے لیکن ساتھ ہی ہوت پوٹس جو کہ بہت اچھی کلڈی کے کھانوں کے ٹیمپریچر کو ہال رکھتے ہیں اور ساتھ اس کے تھرموس جس میں آپ چائیں تو مشروبات ڈرنکس کو بھی رکھ سکتے ہیں اور چائیں تو چائے کافی کیوا بنا کر بھی آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں چلتے ہیں ٹو ورڈز پریزنٹیشن بہت اتنا زیادہ نہیں ہے ہماری ریسپی تقریباً تیار ہونے والی ہے بادام بسٹے جو چوپتے وہ بھی سی کے اندر اٹھ کرتے ہیں ٹیکچر اس کو اور چینج ہوگا پھر سے زیادہ مکس کرتے ہیں مکس ہمارے کے اندر ابلے ہوئے آلو ایڈ کی ہے آخر میں ہری مرچیں املی کی خٹاہ سیڈ کی چٹ پٹاپن اور کافی مزے کی وہ بھی ہو چکے ہیں تیار اور یہ ہمارا نوابی حلوہ بھی جسٹ آپ آؤوٹ ریڈی چھولا کرتے ہیں بن چلتے ہیں ٹو ورڈز پریزنٹیشن پریزنٹیشن اس کی ہوگی یقینا خاص کرنا کیا آپ کو بتاتے ہیں پریزنٹیشن کے لئے پریزنٹیشن چاپ کی بریٹر لی اس میں ہی نکالتے ہیں حلبا ٹھیک ہے بعد ایک فوق لیا آپ نے تلو کوکنگ آئیل کے اندرہ الکاس اس کو ڈپ کرنا آپ نے آئیل کے اندرہ ڈپ کیا نوابی حلوہ ہو چکا ہے تیار رمضان کے مہینے میں ضرور ٹرائی کریں زرہ سا مزید ڈپ کیا تلو کوکنگ آئیل کے اندر سیڈ کیا ٹوپ پر جو کھویا تھا ہمارے پاس کھویا بچھا لیں گے آن دی ٹوپ آف نوابی حلوہ اور کھویا کے اوپر بادام پستے اور کاجو جب بادام بھی ہو پستے بھی ہو کاجو بھی ہو زائقہ بھی ہو اناریل فرش کریم کھویا اور تلو کوکنگ آئیل کا زائقہ اچھے سی بھنائی فرش کریم تو کیوں نہ کھایا جائے رمضان میں یہ مزیدار نوابی حلوہ تو یہ ہو چکا ہے تیار ذرا سی صفائی اور ایجس اس کے ساف کرتے ہیں باگی چیزوں کا کرتے ہیں رموو روزداروں کے لئے آج ہم نے بنایا ہے نوابی حلوہ باگی چیزوں کو رموو کرتے ہیں صفائی یقیناً ہے ضروری آگے حلوہ کر لیتے ہیں اور پیچھے یہ کراچی سپیشل پوٹاٹوز بھی ہو چکے ہیں تیار باگی چیزوں کو کرتے ہیں رموو تینکیو ایوریون اور آپ کو بتاتے جنہیں شو کے سپانسر کیا دوستوں تلو کوکنگ آئل جس میں وائٹیمن اے اور ڈی شامل ہیں بھروسہ ستر سالوں کا بھروسہ ستر سالوں کا امہ تلوں میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناو اور ساتھی رہبر ہمارا رہبر سب سے بہتر اندرونی درجہ حرارت کو برقرار رکھتا ہے اس کے ساتھ مجھے شیف اقبال شاہ کو دیجئے اجازت ضرور ٹرائی کریں کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس شو میں جس کا نام ہے روٹی دا سواد اور اتنا کہیں گے if you like it just bite it موسیقی